السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کلرکہار میں جو مغلوں کے دور میں یعنی آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے ایک باغ صفحہ کے نام سے ایک باغ تعمیر کیا گیا تھا اور اس باغ پر اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورڈ کا جنیشل کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے گزشتہ دنوں ڈان اخبار میں ایک خبر چپی تھی اور اس خبر میں اس واقعے کے بارے میں سٹوری بریک کی گئی تھی جس کے بعد عوام کی توجہ اس جانب مفضول ہوئی میڈیا کیو پر اور سوشل میڈیا پر جب یہ واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا تو پھر اس پر چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بھی اب ایک طرح سے نوٹس لیا گیا ہے اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ روز ریجسٹرار سپریم کورڈ کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کی منظوری کے بعد ریجسٹرار لاہور ہائی کورڈ کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں جو ریجسٹرار لاہور ہائی کورڈ ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو باغ صفحہ ہے جو مغلوں کے دور میں آج سے تقریباً کوئی پانچ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس باغ کی باغ کا جو رکبہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر روک دی جائے اور اس حوالے سے ریجسٹرار سپریم کورڈ کی جانب سے کچھ ریکارڈ بھی ریجسٹرار لاہور ہائی کورڈ سے منگوایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کی منظوری کیسے دی گئی میٹنگ منٹس وغیرہ اور جو دیگر تمام تر ریکارڈ ہے وہ بھی ریجسٹرار سپریم کورڈ کی جانب سے طلب کیا گیا ہے اس وقت لاہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس امیر بھٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں وہ جگہ جو ہے وہ پسند آئی اگرچہ اسی جگہ پر تقریباً اسی کنال ارازی پہلے ہی لاہور ہائی کورڈ کو جوڈیشل کمپلیکس کے لیے دی جا چکی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو باغ کا بھی کچھ رکبہ یا کچھ جو جگہ ہے اس کے اوپر اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ بقاعدہ منظوری بھی لے لی گئی اور ڈپٹی کمیشنر چکوال کی جانب سے اس کی منظوری دی گئی ہے لیکن اب میڈیا میں یہ چیز چونکہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اب یہ ایک طرح سے عوامی موضوع بن چکا ہے اور پبلک کی جانب سے بھی اس کے اوپر اپنے جو جذبات ہیں یا اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اہم بات اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اس معاملے کا از خود نوٹس نہیں لیا گیا بلکہ چیف جسٹس پاکستان نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو کچھ ہدایات جاری کی اور ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اپنے ایک انتظامی خط کے ذریعے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور انہیں یہ ہدایات دی کہ ایک تو اس جگہ کے اوپر جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر فوری طور پر روک دی جائے اگر کسی بھی قسم کی کوئی پیشرفت اس حوالے سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے پھر اسی کنال زمین جو پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کے لیے وہاں پر دی جا چکی ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے طلب کی گئی ہیں اور اسی بات کے اوپر اب یہ بھی اتراز سامنے آ رہا ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کس کپیسٹی میں یا کس حیثیت میں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو اس طرح کا خط لکھ کر انتظامی طور پر خط لکھ کر ان کو کسی قسم کی کوئی ہدایات جاری کر سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس پاکستان کے جانب سے ایک نئی استعلاع متعارف کروائی گئی ہے اور یہ انتظامی از خود نوٹس ہے اور انتظامی از خود نوٹس کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان یہ ریکارڈ منگوا رہے ہیں کیونکہ اگر چیف جسٹس پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اس واقعے یہ جو جو کلر کہار میں تعمیر کیا جانا ہے وہ آئین اور قانون کی یا ذابطوں کی خلاف ورزی ہے تو پھر چیف جسٹس تین رکنی کمیٹی میں یہ معاملہ لے جا سکتے ہیں تین رکنی کمیٹی اکثریت کی بنیاد پر اس پر آز خود نوٹس لینے کا بھی اس میں جو ہے وہ منظوری دے سکتی ہے جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان بقاعدہ اس کیس کی سماعت کر سکتی ہے اوپن کورٹ میں پھر اس کیس کی سماعت ہوگی اور رجسٹرار لاہور آئی کورٹ سے اس حوالے سے مزید باز پرس کی جا سکتی ہے لیکن چیف جسٹس پاکستان اس طرف بھی نہیں جا رہے اور اب ایک طرح سے ایک نئی اسطلاح پاکستان کی عدلیہ کے اندر ان کی جانب سے متعارف کروائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ایک خط کے ذریعے وہ تمام تر ریکارڈ جو ہیں وہ رجسٹرار لاہور آئی کورٹ سے طلب کریں اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دو بار چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر رجسٹرار سپریم کورٹ اسی طرح کے دو خطوط انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کو بھی لکھ چکی ہیں پہلا خط بائیس ستمبر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو لکھا گیا اور اس خط کے ذریعے جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے اسے مختلف تفصیلات طلب کی گئی تھی جس میں ایک کچھ تفصیلات یہ تھیں کہ ٹوٹل وائس پریزیڈنٹ کتنے ہیں ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر ایڈیشنل ڈریکٹر اور اسسسنٹ ڈریکٹرز کتنے ہیں سٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے اس میں فارنر کتنے ہیں لڑکے کتنی ہیں لڑکیاں کتنی ہیں اور اسی طرح کی جو دیگر انتظامی امور سے متعلق تفصیلات تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے طلب کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ستائیس ستمبر تک یہ تمام تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجوائی جائیں لیکن انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں جس کے بعد ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے تیرہ اکتوبر کو یعنی گزشتہ ماہ تیرہ اکتوبر کو ایک اور خط لکھا گیا جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اور یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بائیس ستمبر کو ایک خط لکھا تھا اور خط میں ہم نے آپ سے کچھ تفصیلات مانگی تھی اور آپ نے وہ تفصیلات ستائیس ستمبر تک یعنی پانچ روز کے اندر وہ تفصیلات آپ نے فراہم کرنی تھی لیکن وہ تفصیلات آپ نے فراہم نہیں کی اس لیے وہ تفصیلات اس یعنی تیرہ اکتوبر والے خط کے کچھ دنوں کے بعد فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو فراہم کی جائیں اب اس معاملے بھی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے نہ تو معاملہ یا کیس سپریم کورٹ میں زیر سمات تھا نہ چیف جسٹس نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی از خود نوٹس لیا اور نہ ہی چیف جسٹس کی جانب سے اس پر کسی قسم کی کوئی اور عدالتی کاروائی یا کوئی یوڈیشل آرڈر جاری کیا گیا تھا جس کے تحت ریجسٹرار سپریم کورٹ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی انتظامیہ کو یہ خاطر لکھ کر اس طرح کا ریکارڈ طلب کرتی اور جہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کو دباؤں میں کیوں لائے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان کے موجودہ سیکٹری ہیں پرسنل ان کے جو سیکٹری ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹری وہ درحقیقت ماضی میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے شعبہ لاس غالباً وہ تعلق رکھتے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ جو انتظامی یا انتظامی کاروائی کرتے ہوئے انہیں یونیورسٹی سے نکالا گیا تھا ڈاکٹر مشتاق چیف جسٹس پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹری کا نام ہے اور یہ موصوف انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ملازم تھے لیکن کچھ ہمارے پاس کچھ تفصیلات آئی تھی کہ اس کی وجہ سے ڈاکٹر محمد مشتاق کو انتظامی کاروائی کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے برطرف کیا گیا تھا اور اس برطرفی کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ غالباً تعمیر ملت یونیورسٹی میں یہ اس وقت جو تدریسی شعبہ ہے تدریسی عمل ہے اس سے یہ وابستہ تھے اور پھر اپریل کے مہینے میں غالباً انیس اپریل دوہزار تئیس کو چیف جسٹس پاکستان جو موجودہ چیف جسٹس ہے اور اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج تھے انہوں نے تعمیر ملت یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں شرکت کی اور اس سیمینار کے دوران ان کا تقریباً کوئی دو گھنٹے کے قریب انٹرویو ہوا اور وہ انٹرویو لینے والے بھی یہی ڈاکٹر محمد مشتاق تھے جن کو بعد میں چیف جسٹس پاکستان نے اپنا پرائیویٹ سیکٹری تینات کیا اور یہ پہلی بار ایسا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ایک جو یعنی کہ سپریم کورٹ سے باہر ایک بندے کو براہ راست اپنا سیکٹری تینات کیا گیا کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کا یہ ایک اصولی موقف راہ ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ بھی جو وفاقی حکومت کا کوئی ملازم سپریم کورٹ میں تینات نہیں ہو سکتا یعنی جو انتظامی امور کا مہر سمجھا جانے والا کوئی سرکاری افسر گریڈ بائیس کا کوئی سرکاری افسر بھی سپریم کورٹ میں ڈیپوٹیشن پر تینات ہوتا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس کی شدید مضامت کی جاتی تھی یہاں تک کہ ایک سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ تھے جواد پال ان کا نام تھا ان کو بقاعدہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے وزیراعظم ہاؤس جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہوتے تھے تو یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ وزیراعظم ہاؤس کے جاسوس ہیں جو سپریم کورٹ میں یہاں ان کو بٹھایا گیا ہے پھر جو گزشتہ ریجسٹرار تھے عشرہ تلی ان کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈوین کو خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ایک جیوڈیشل آرڈر کے ذریعے جو اس وقت چیف جسٹس کی ہدایت کے تحت ہی لکھا گیا تھا اس کے ذریعے انہوں نے ان کا جو ایک جوڈیشل آرڈر تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا یہ غیر معصر کیا ہے اس لیے ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرہ تلی کے خلاف بھی اندزباتی کاروائی ہونی چاہیے لیکن وہ جون کے مہینے میں سترہ جون کو وہ ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے جزیلا اسلم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریجسٹرار تینات کیا گیا یہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون ریجسٹرار ہیں اور اب جزیلا اسلم صاحبہ کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کی ہدایت پر پہلے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری کو دو خطوط لکھے گئے اور یہ خطوط در حقیقت یہ ریکارڈ مگوانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ چیف جسٹس کے وہ سیکٹری جو ماضی میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری سے ہی جن کو برطرف کیا گیا تھا ان کو شاید عہدے پر بحال کروانا مقصود ہو کیونکہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے یا ملازمت میں کی جو برتیوں کا جو عمل ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی irregularities سامنے آئی ہوں لیکن اس کے باوجود ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے دو خطوط لکھے گئے ایک بائیس ستمبر کو لکھا گیا اور دوسرا تیرہ اکتوبر کو لکھا گیا اور کہا گیا کہ جو مطلوبہ ریکارڈ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری انتظامیہ سے منگوایا گیا تھا طلب کیا گیا تھا وہ کیوں فراہم نہیں کیا گیا فوری طور پر وہ ریکارڈ سپریم کورٹ کو فراہم کیا جائے نہ اس حوالے سے کوئی کیس زیر سمات ہے نہ کوئی از خود نوٹس لیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دو خطوط لکھے گئے اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جو ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی اسی طرح کا ایک خط لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو یعنی چیف جسٹس پاکستان کو یہ فوری طور پر بھیجوائیں تو یہ اس طرح سے چیف جسٹس پاکستان جو ماضی میں اس طرح کی جو حالات و واقعات ہوتے تھے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق چلنی چاہیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کی سماعت کے دوران بھی یہ بار بار کہتے تھے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی پابند نہیں ہوں تو اب دیکھیں کہ وہ جو اپنی یہ باتیں کرتے تھے جو بیانات دیتے تھے جو سٹیٹمنٹ ان کی ہوتی تھے جو ابزرویشن یا ان کے ریمارکس ہوتے تھے اب یہ انہی کے متضاد جا رہے ہیں انہی کے خلاف جاتے ہوئے اب انہوں نے دو خطوط انٹرنیشنل اسلامی انتظامیہ کو لکھے اور کہا گیا کہ یہ ریکارڈ ہمیں فرام کریں اور وہی شخص جس کو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے جو ہے وہ برطرف کیا گیا تھا اور ان کو برطرف کرنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے اپنا سیکٹری لگایا اور اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اور سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس پاکستان کا جو آفیس ہے جو ان کے سیکٹری کا آفیس ہے وہ اس طریقے سے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ دو اہم واقعات ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں ہی جو جج ہیں لاہور آئی کورٹ کے باکر نجفی صاحب انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرے بیٹے نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے اور امریکہ کے دورے کے دوران جاتے ہوئے بھی یعنی بیرون ملک روانگی امریکہ کے اندر بھی اور واپسی پر بھی ان کو مکمل پروٹوکول دیا جائے اور اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے وہ ہمارے عدلیہ کے جائز سہبان کا ہے چیف جسٹس پاکستان صاحب کا ہے اور دیکھیں کہ یہ سیاستانوں کی کھنچائی کرتے ہیں بیروکریٹس کی کھنچائی کرتے ہیں لیکن چیف جسٹس پاکستان کو اگر نظر آتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بے ذابطگی کی گئی ہے کوئی خلاف آئین خلاف قانون کوئی کام کیا گیا ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ از خود نوٹس لے کر اس کیس کی بقاعدہ سماعت کرتے اور تمام تر ریکارڈ طلب کرتے اور دیکھتے کہ اگر چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی قسم کی کوئی گلتی ہے تو پھر معاملہ سپریم جیوڈیشل کانسل کو بجوایا جاتا لیکن اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے دیکھنے کو نہیں آ رہی اور انتظامی طور پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں اور ریکارڈ مگوائے جا رہے ہیں یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس حوالے سے آپ کی کچھ آ رہا ہوں تو فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ